بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس پاکستان آرمی کی طرف سے پی اے میں وان فیفٹی وان لونگ کورس کی ریشٹیشن سٹارٹ ہوگی ہے جس کے طرح آپ پاکستان آرمی میں آفیسلز بن سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کی جائے گی جس میں بتایا جائے گا کہ ریشٹیشن سے لے کر جوننگ تک کون سے سٹیپس آتے ہیں کتنی کوالیفکیشن چاہیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج کتنی ہوں لیچے یہ تمام ڈیٹیل انچالائز ویڈیو میں شیئر کی جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے سب سے پہلے ریشٹیشن ہوتی ہے اب ریشٹیشن کیسے ہوتی ہے اس پہ ہم الیک سے بات کریں گے اس کے بعد تاہلے میں ایک آور ویو آپ کو دے رہوں کہ ریشٹیشن سے لے کر جوننگ تک کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں فرسٹ آف آل سٹوڈنٹس آپ نے ریشٹیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ریشٹیشن آن لائن ہے یا کیسے کرنی ہے اس کا ڈیٹیل میں آپ کو پروسیجر بھی بتاؤں گا ریشٹیشن کے بعد سٹوڈنٹس آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم اینیشیل ٹیسٹ بولتے ہیں اب جو اینیشیل ٹیسٹ ہے اس میں آگے فردر آپ کچھ دیکھ لیں کہ یہ چار سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا کچھ ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے اب اس پر ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے ایم سی کیوز ہوتے ہیں کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تمام ڈیٹیل انشاءاللہ بتائی جائے گی اس کے بعد جن کا یہ کمپیوٹر والا ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے وہ پھر فیزیکل ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے اب فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کے چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ایک ڈیٹیل بتائی جائے گی تھرڈ پوئنٹ آپ کا جو فیزیکل جن کا کلیر ہو جاتا ہے وہ میڈیکل کی طرف جاتے ہیں پھر ان کا ایک میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل کی بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ میڈیکل میں کون کونسی چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتائی جائے گا ابھی جیسٹ میں آپ کو ایک آورویو دے رہا ہوں پھر اس کے بعد جن کا میڈیکل کیلیر ہو جاتا ہے ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے اور جن کا انٹرویو کیلیر ہو جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انیشل ٹیسٹ میں ریکمنڈ ہو گئے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس ان کو پھر آگے آئی ایس اس بی کے لیے بھیجا جاتا ہے آئی ایس اس بی کیا چیز ہے انٹر سرسی سیلیکشن بورٹ یہ فردر مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کی مزید جو ہے ورڈ سیلیکشن کے لیے اب آئی ایس اس بی ایک پوری کہانی ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ایک الیک سے ویڈیو بنا کے میں آپ کو پورا ایک پروسیجر سمجھاؤں گا بتاؤں گا کہ کیسے تیاری کرنے سے یہ کیا کرنا سائیے اچھا جن سٹوڈنٹس اس کے بعد جن سٹوڈنٹس کی آئی ایس اس بی بھی کلیر ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ ریکمنڈ ہو جاتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو ہے ان کی فینل جوئننگ آ جاتی ہے اور وہ پاکستان آرمی کو ایز آئینی کے سیکنڈ لیفٹیننٹ اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ جوئن کرتے ہیں پھر سب سے پہلے جوئننگ کے بعد ان کی جو ہے وہ دو سال کی ٹریننگ ہوتی ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی یعنی کے پی ایم اے میں اچھا ٹریننگ کے بعد ان کا جو فرس ٹرینک ہے وہ ہوتا ہے جی سیکنڈ لیفٹیننٹ ٹھیک ہے اس طرح یہ میں آپ کو ایک اوور ویو میں نے دیا کہ آپ نے ریسٹیشن کی اور آگے فردر آ پاتے گے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد ان کے مزید آگے جو بھی پروسس ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ آپ کا فرسٹ رنگ ہوتا ہے جو کہ آپ کے شولڈر پر ایک ون سٹار ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد آپ کا رنگ جو ہے وہ لیفٹیننٹ آ جاتا ہے دیا سٹارنٹس میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بھی بتا دوں میں نے سائٹ پہ پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کے رنگس بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں جو سٹارنٹس آرمی میں جا رہے ہوتے ہیں ان کا فرسٹ رنگ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے جو پاکستان ائر فورس کو جائن کرتے ہیں از آفیسر ان کا فرسٹ رنگ پائلٹ آفیسر ہے اور اسی طرح جو نیوی کو جائن کرتے ہیں ایز آفیسر ان کا مٹ شپ میں you تو ہم بات کریں پاکستان آرمی کی سا ہم پاکستان آرمی کے رنگس کو ابھی ڈسکیس کریں گے اچھا سٹورنٹس آپ کا سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد لیفٹیننٹ رنگ ہے اور لیفٹیننٹ کے بعد آپ کیپٹیننٹ بنتے ہیں آپ کے شورلڈر پر تری سٹارز ہوتے ہیں کیپٹیننٹ کے بعد جو رنگ ہے جی وہ سٹورنٹس میجر کا رنگ ہوتا ہے میجر کے بعد آپ کا جو رنگ ہے ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے اس کے بعد جو ہے وہ کرنل ہے اور دن اب برگیڈیر کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد میجر جنرل اور اس کے بعد چیف آرمی سٹاف کرنگ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ تھے آپ کی کچھ رنگز اس کے بعد اگر ہم فرسٹ پوائنٹ پر بات کریں جو ہم نے پہلا پوائنٹ لکھا تھا ہے ریسٹریشن اب ریسٹریشن کے بارے میں نشالہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ اس میں کیا پروسیجر ہے کتنی کوالفکیشن چاہیے تو کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اس میں میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دوں کہ جسٹ میل اپلائی کر سکتے ہیں فی میل کے لیے الیک سے کورسز ہوتے ہیں انشاءاللہ ان پر بھی بات کی جائے گی میں ویڈیو ان پر بھی بناوں گا تاکہ فی میل بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں ابھی جو بات اور یہ پی ایم میں جو لانگ کورس ہوتا ہے یہ جسٹ اور جسٹ جو ہے وہ میل کے لیے ہے اچھا اس کے بعد اب کوالفکیشن کی بات کی جائے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کتنی کوالفکیشن ہونے چاہیے تو دیر سٹرنٹس انٹرمیڈیٹ کہا ہونا ضروری ہے انٹرمیڈیٹ کو بالکل سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو آپ کی ٹویلو ایر کی ایڈیوکیشن ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کی بارہن تک ایڈیوکیشن ہو اب بارہن تک ایڈیوکیشن چاہیے آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے ایف اے سی کیوئی ہے آئی سی ایس کیا ہوا ہے آئی کم کیا ہوا ہے ایون کے ڈی اے ای یعنی کہ جو دیر سٹرنٹس نے ڈپلاماز ویرا کی ہوتے ہیں وہ سٹرنٹس بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کیا کوئی بھی آپ کے سبجیکٹس ہوں بس آپ کے پاس ٹویلو ایر کی ڈگری ہونے چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیر سٹرنٹس اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس ہائر ڈگری بھی ہے ہائر ڈگری سے مراد آپ ایف اے سی کے بعد آپ نے بی اے سی ایم اے سی یا بی اے سویرا کیا ہوا ہے تو تب بھی آپ ایلی جی بل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے مارس کتنے چاہیے ہوتے ہیں اس کا کریہ کریٹریہ ڈیر سٹرنٹس تو آپ کے اگر انٹرمیڈیٹ میں انٹرمیڈیٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں ایس 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 آئیکام ڈی ائی ان میں آپ کے مینیم aire ہوںworkers آедьئر تو فیفٹی فائی پرון مارش آئے کہ ہوں میڈر ہے ان میں ان میں آپ کے فیفٹی فائی پر سنڈ میں ان کیافی ایس ا 그렇지ائے پرسنڈ میں آپ کے فیفٹی فائی پرسنڈ مارش دے ہیں فیفٹی پرسنڈÓN مارش دے ہیں تو کیا پھر آپ اپ لائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک نمجہ ہے نمجvadہ ہے کہ آپ نے ہائر ڈگری کی ہو اور آپ کی ہائر ڈگری میں آپ کے آپ کی سکسٹی پرسنٹ مارس ہوں تو آپ جب وہ ففٹی پرسنٹ کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لائک دیکھیں اگر آپ نے بی اے بی اے سی آپ کے جو جو بھی آکے دگری آپ کی بی اے س اے بی بی اے اس میں آپ سکسٹی پرسنٹ مارس لے لیتے ہیں اور سپوز کریں آپ کے ایف آی ایف ایسی ویرہ میں ففٹی پرسنٹ مارس ہیں تو اب آپ eligible ہیں اب آپ پاکستان آرمی کو as a PMA long course میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے dear students اچھا اب دوسرا پوائنٹ جو students جو آرمی میں as a یعنی کے serving ہیں جو soldier already یعنی کے آرمی میں serve کر رہے ہیں حاضر service ہیں ان کے اگر mars FFC وغیرہ میں 50% mars ہیں تو وہ وہاں سے apply کر سکتے ہیں اور commission جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے dear students اب اگر next بات کیجئے A level کے students کی تو A level جن کے 55% mars ہیں وہ eligible ہیں وہ apply کر سکتے ہیں آگے بات کیجئے hope certificate آپ نے نام سنا ہوگا کہ آپ hope certificate بھی apply کر سکتے ہیں what is hope certificate dear students یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی part 1 یعنی کہ first year pass ہے ٹھیک ہے آپ first year clear کر چکے ہیں اس میں آپ نے 55% mars لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا part 2 ہے اس کے آپ نے paper دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ second year کے paper آپ نے دیئے ہوئے ہیں result ابھی تک نہیں ہے like ابھی جیسے دیکھا جائے پنجاب board میں raul pindi board lahore board ان کا ابھی first year second year کا result نہیں آیا تو ان کا result pending ہے ٹھیک ہے تو paper دیئے ہوئے ہیں انہوں نے second year کے تو یہ students اپنے colleges میں جا کے اپنا جو head ہے جو principal صاحب ہیں ان سے ایک letter جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں جس میں وہ جسی کو ہی hope certificate کہتے ہیں جس میں وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جی ہاں جی اس بچے کا جب result آئے گا second year کا تو یہ 55% marks لے لے گا اگر وہ آپ کو یہ چیز letter دے دیتے ہیں یعنی کہ hope certificate یعنی کہ ایک ایسی ایسا certificate آئے ہو دیکھیں hope certificate امید ہے کہ آپ اتنے percent marks لے لیں گے تو یہ hope certificate ہوتا ہے اس کی base پر بھی آپ apply کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو registration start ہو گیا students کا result نہیں آیا تو پھر وہ کیا کریں ان کے لیے یہ option ہوتا ہے اچھا dear students ابھی age کی بات کیجئے تو age جو ہے وہ qualification کے ساتھ جو ہے وہ vary کرتی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے میں آپ کے ساتھ یہ complete information share کر دیتا ہوں dear students جنہیں FAFSE ICS یعنی کہ intermediate کیا ہوا ہے ان کی age جو ہے وہ سترہ سے بائیس سال ہونی چاہیے یعنی کہ وہ سترہ سال students بھی apply کر سکتے ہیں لیکن سترہ سے جو کم جن کی age ہے وہ like 16 والے جو ہے وہ apply نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح 22 year جو ہے وہ maximum age ہے اس سے اوپر جو 23 سال والے students ہیں وہ PA میں long course میں اگر انہیں just FAFSE کیا ہے تو وہ apply نہیں کر سکتے اور dear students آپ کو یہاں پر core point بھی میں clear کر دوں کہ جن students نے higher degree لی ہوتی ہے higher degree سے مراد آگے انہوں نے مزید 2 year graduation سے مراد یعنی کہ BABSC وغیرہ بھی کی ہوئی ہے اور پاکستان آرمی میں وہ یا نیوی میں یا جو ان forces میں وہ serve بھی کرنا ہے تو وہ بھی ان apply کر سکتے لیکن ان کو فیدہ کیا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے further degree لے لی ہوتی ہے تو ان کو ایک relaxation دی جاتی ہے کہ ان کی age جو ہے وہ 17 سے 23 سال کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو relaxation بھی دی جاتی ہے 3 months کی ٹھیک ہے اچھا اب وہ students جنہوں نے graduates انہی کے ہوتے ہیں اور 4 year graduation ہوتی ہے 4 year سے مراد انہوں نے BS کیا ہوتا ہے چار سال والا تو ان students کو مزید جو ہے وہ relaxation دی جاتی ہے ان کی age جو ہے وہ 17 سے 24 کر دی جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو کسی قسم کی age relaxation نہیں دی جاتی ٹھیک ہے اور ڈیر students آپ کا جو next اس کے بعد جو army میں serve کر رہے ہیں soldier ہیں وہ جو students ہیں ان کی age جو ہے وہ 17 سے 25 سال جو ہے کر دی جاتی ہے اور اس میں کوئی age relaxation نہیں ہے اور age آپ نے جو اپنی count کرنی ہے وہ آپ پر دیکھیں اوپر لکھا ہے age as on 1st may 2023 یہاں سے آپ نے جو ہے اپنی age کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیر students اب آگے next بات کیجئے تو marital status سے مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہوں تو آپ apply کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو army میں یا armed forces سے مراد ہی نہیں کہ پکسن army navy air force میں یا دوسری forces میں serve کر رہے ہیں اور ان کی age جو ہے وہ 20 سال سے اوپر ہے تو وہ eligible ہے وہ apply کر سکتے ہیں وہ married ہوں بھی تو apply کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ simply یعنی کہ serve نہیں کر رہے تو وہ unmarried ہونے چاہیے یعنی کہ غیر شادی شدہ ہونے چاہیے ریڈیسٹرنٹس آگے next اگر بات کیجئے physical standard کی تو physical standard بڑا simple ہے آپ کا جو یعنی کہ simple سادہ الفاظ میں کہوں تو آپ کا جو high tech قد ہے جو وہ پانچ فور چار انچ ہونا صحیح ہے simple الفاظ میں یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں 162.5 سنٹی میٹر ہونا صحیح ہے ٹھیک ہے اور weight کتنا ہونا چاہیے weight as per body mass index یہ میں آپ کو index آپ کے ساتھ share کر دوں گا اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایج ہو تو آپ کا اتنا weight ہونا صحیح ہے ٹھیک ہے وہ age کے ساتھ ساتھ یعنی کہ height کے ساتھ بھی جو ہے وہ mass vary کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ share کر دیا جائے گا اس کے بعد جو آپ کی nationality ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو these trends nationality جو ہے وہ دیکھیں آپ پر لکھا ہے citizen of Pakistan a domicile holder of azad کشمیر گلگرد بلدستان تو یہ apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ upon final selection اگر آپ کی final selection ہو جاتی ہے candidates with dual nationality will have to surrender nationalities other than پاکستانی اگر آپ کی final selection ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور بھی nationality ہے کسی اور country کی تو آپ کو surrender کرنا پڑتا ہے پاکستان کے علاوہ اگر کوئی اور بھی بھی ہے تو جسٹ آپ کو پھر پاکستان ہی ہونا پڑے گا اچھا نیکس اگر ایسٹرنس بات کیجئے تو اب registration کب ہو رہی ہے اور کب start ہوگی یا last date کیا ہے اور test کب ہوں گے تو ڈی ایسٹرنس registration start ہو چکی ہے تین اکتوبر سے registration start ہے اور last date جو ہے وہ 6 نومبر ہے ٹھیک ہے including اس میں آپ Saturday والے دن بھی apply کر سکتے ہیں اور Sunday بھی apply کر سکتے ہیں اور ڈی ایسٹرنس registration کے بعد جو test ہوں گے جو ان کو ہم initial test کہتے میں نے آپ کو اوپر بتایا بھی تا initial test جو ہے وہ 11 نومبر سے start ہوں گے اور 11 جنوری تک جو ہے وہ continue رہیں گے except چھوڑ کے Saturday Sunday والے دن آپ کا test نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی ایسا دن آ جاتا ہے جو چھوٹی والا دن ہے تو اس دن بھی آپ کو آپ کا test نہیں ہوگا ڈی ایسٹرنس یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی clear کر دو restriction آپ کو clear ہوگی ہے کہ تین اکتوبر سے start ہے اور last date جو ہے وہ 6 نومبر ہے اسی طرح جو آپ کے test ہوں گے initial test جو ہوں گے وہ 11 نومبر سے start ہے اور 11 جنوری تک continue رہیں گے اسٹرنس اسٹریشن اور test کے والے سے especially اپنے initial test کو کیسے prepare کرنا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز تیار کرواؤں گا اور guarantee کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جائے وہ انشاءاللہ initial test میں لازمی recommend ہو جائیں گے تو اسٹرنس اس کے والے سے میں آپ کو next بتاؤں گا اچھا وہ سٹرنس جو tcc یعنی کہ technical candidate course میں جنہوں نے apply کیا تھا تو وہ سٹرنس دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہے tcc candidates who apply for pma long course تو وہ لوگ جب pma long course کیلئے apply کرتے ہیں have undergone ices b irrespective of outcome will also be considered as repeater candidates جنہوں نے tcc یعنی کہ technical candidate course میں apply کیا تھا اور result جو بھی ان کا ہے تو وہ ازا بھی repeater candidates consider کیے جائیں گے pma long course میں تو ڈی ایسٹرنس یہاں پر ایک اور بھی چیز clear کر دوں جو repeater candidates ہیں ان کو must report کرنا ہوگا army selection center میں جو ان کے نزدیک ترین ہے جو جسی city یا شہر میں رہتے ہیں وہاں پر جو بھی center ہے army کا تو وہاں پر ان کے چھے نومبر سے پندہ نومبر تک ان کے ٹیسٹ ہوں گے تو ان کے لئے وہاں پر انہیں بتانا ہوگا آپ ڈی ایسٹرنس ریسٹریشن کیسے ہوتی ہے اس کا کیا پروسس ہے تو ڈی ایسٹرنس دو طریقوں سے آپ ریسٹریشن کر سکتے ہیں نومبر ون آپ انٹرنیٹ یعنی کہ آن لائن بھی ریسٹریشن کر سکتے ہیں آپ آن لائن ریسٹریشن کیسے کرنی ہے ڈی ایسٹرنس آپ کے سامنے یہ پاکستان آرمی کے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے www.joinpacarmy.gov.p کے اس کے ساتھ سا نیکس جو پروسسس ہے وہ آپ یہ ہے کہ آپ کے ایک نزدیک تینے جو بھی آرمی کا سینٹر ہے ریکوٹمنٹ سینٹر ہے ادھر جا کے آپ جانا مینویل طریقے سے جنہی کہ آپ ٹیسٹریشن کروا سکتے ہیں جو بھی نیسیسٹی ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ ساتھ لے جائیں آپ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوتی ہیں ڈی ایسٹرنس سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے اوریسٹ آف آل آپ کی اوریجنل سیٹفکیٹس ڈیٹیل مارچ چیٹس آف میٹرک ایف 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 ایسی آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے دیر سورنٹس ڈاکومنٹس کے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اوریجنل سیٹفکیٹس ہونے چاہیے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس دیکھیں آپ اگر ایف ایف ایسی کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک اور ایف ایف ایسی جو بھی ڈیگری ہے اس کے آپ کے پاس اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے سیٹفکیٹس ہیں مارچ چیٹس ہیں اس کے بعد جس کو صندت آپ بولتے ہیں وہ بھی ہونی چاہیے اوریجنل ہونی چاہیے نمبر دو دیر سورنٹس آپ کے پاس جو ہے وہ سی ای نسی یعنی کے ایڈنٹی کارڈ یعنی کے جس کو آپ شناختی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے سال ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے یا اس سے اوپر ہے اور ڈیر سورنٹس اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کے پاس بھی فارم ہونا چاہیے اس سے تھو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو ہے اپنے فادر کا ایڈی کارڈ اور اس کی جو ہے نا اور مدر بھی اس کا بھی ہونا چاہیے ساتھ آپ کے پاس اور ڈیر سورنٹس آگے نیکسٹ ون سیٹ آف اٹسٹیڈ فوٹو کاپیز آف ابو مینشن ڈاکومنٹس تو جتنے بھی اوریجنل ڈاکومنٹس آپ نے سال لے کے جاننا ہے جس میں آپ کی تمام جو ہے ڈاکومنٹس ایڈوکیشن والے اوریجنل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایڈی کارڈ ان تمام چیزوں کی ایک سیٹ آپ کی فوٹو کاپیز بھی ہونے چاہیے جس میں تمام اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس ان کی فوٹو کاپیز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی کسی قسم کی کوئی کنفیون ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوست دیر سٹوڈنٹس پھر آپ کے پاس تین پاس سپورٹ سائز جو ہے وہ کلرڈ فوٹوز ہونے چاہیے جو کہ اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے فرنٹس سے بھی اور بیک سے بھی پرنسیپل صاحب سے یا کسی بھی کلاس ون گزٹیڈ آفیسٹس سے جو سترہ گریٹ کے ہوں اچھا اس کے ساتھ سٹوڈنٹس جو ریپیٹر ہیں یعنی کہ اوریجنل ایز ویل ایز ون فوٹو کاپی آف نوڈ ریکمینڈڈ لیٹر بائی انٹر سرسی سیلیکشن بورڈ آلسو اور آلسو ریکوائیڈ فار ریپیٹر کنڈیڈیٹس جو ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ریپیٹر کنڈیڈیٹس ہیں ان کا جو اچھلا نوڈ ریکمینڈڈ والا لیٹر ہے وہ اس کی فوٹو کاپی بھی اوریجنل بھی آپ نے سال لے کے جانا ہے اچھا یہاں پر سٹوڈنٹس پہ آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ آپ کا جو اولڈ نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہے یعنی کہ جو پرانا والا ہے وہ آپ کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ نے نیو والا جو ہے وہ آپ نے بنونا ہے اچھا دیر سٹوڈنٹس آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بھی کلیر کر دوں کہ کون سے لوگ جو ہے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ان الیجیبیلٹی کنڈیشن ان کو بولا جاتا ہے تو فرسٹ اوال وہ سٹوڈنٹس جو ٹوائس ریجیکٹیڈ بائی انٹر سرسی سیلیکشن بورڈ جو آئی سیس بی میں دو دفاع نارڈ ریکمنڈ ہو چکے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے آپ دوبارہ سے اس کے ساتھ سٹوائس سکرین آؤٹ بائی انٹر سرسی سیلیکشن بورڈ آئی سیس بی کے ٹائم ایک سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں سے اگر دو دفاع جو سٹوڈنٹس نارڈ ریکمنڈ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے جو سٹوڈنٹس اگر آپ نے ابھی ہی کچھ چار منت کے اندر اندر پہلے بھی اپلائی کیا ہوا تھا ابھی اس کو چار مہینے پورے نہیں ہوئے یعنی کہ ایک سو بیس دن ابھی پورے نہیں ہوئے اور آپ دوبارہ سے لانگ کورس میں اپیر ہو رہے ہیں تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک سو بیس دن بعد یعنی کہ فور منت بعد آپ نیکسٹ کورس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لائک آپ ابھی اپلائی کر رہے ہیں لائک ون ففٹی ون لانگ کورس میں اور اس سٹوڈنٹس کا پروسس کمپلیٹ ہوتے لہتے اور کافی ٹائم لگ جائے گا یعنی کہ یہ پروسس تو مارچ اپریل تک چلا جائے گا اور اپریل میں نیکسٹ سٹارڈ ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سٹوڈنٹس میں دوبارہ سے اس میں اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس اگر آپ کو ایک سو بیس دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اچھا اس کے ساتھ سٹوڈنٹس میں بڑا شارٹ کٹ کر بتا رہا ہوں کہ جو ڈسمس یا کسی وجہ سے گورنمنٹ سروریس سے جو ہے وہ نکال دیئے گئے ہیں تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے اب دوبارہ سے اور اسی طرح انکوٹ آف لا یعنی کہ کسی قسم کا آپ کا کوئی میں کوئی ایشو ہے تو آپ تب بھی اپلائی نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس یہ آپ کے اتنا نہیں ہوں گے امید ہے تو پرمنٹلی ڈیکلیٹ آن فٹ بائی اپیل میڈیکل بورٹ تو اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ جو اپیل میڈیکل جب آپ میڈیکل میں آن فٹ ہو جاتے ہیں آپ دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں تو ادھر بھی جا کے آپ اگر میڈیکل آن فٹ ہو جائیں تو اب آپ دوبارہ سے اپلائی نہیں کر سکتے دیئر سٹوڈنٹس تو یہ جو ریپیٹر کینڈیٹس ہیں ان کو بہتر پتا ہوگا آپ اپیل میڈیکل آن فٹ ڈیوی تیو b and c یہ سٹوڈنٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی سوڈنٹس وبالا سٹوڈنٹس اور اسی طرح آنڈڈر کو اپیل میڈیکل آن فٹ اوگر آپ اپسکر نے آنڈڈیو نکال دیے گئے تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آنڈڈر سٹوڈر ریزائن اور پرچیز آف کمیشن فرم اینی آرن فورسیز افیسر ٹریننگ اکیڈمی تو اگر وہاں سے آپ نکال دیں گے تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے دوبارہ سے اور اس کے ساتھ اٹیمپرنگ آف اکیڈمی سرٹفیکیٹ کسی قسم کا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پرابر اگر صحیح نہیں ہیں تو تب بھی آپ پھر اپلائی نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ اٹیمپرنڈیٹس ٹیٹیوڈ ڈرگ ٹیسٹ فون سی ایم ایچ ملیٹری ہسپیٹل انہی کے وہ سٹویرنٹس جو ڈرگز بیرے یوز کرتے ہیں اور ان کا ٹرسٹ کی جاتا ہے تو وہ پازٹیو آ جاتا ہے تو بھی وہ اپلائی دوبارہ سے نہیں کر سکیں گے تو سیٹیوڈرنٹس یہ تھا آپ کے ساتھ کمپلیٹ میں نے حضرت شیئی ہے یہ سیٹیشن کو پرسپوائنٹ تھا اب سیکنڈ پوائنٹ ہمارا انیشل ٹیسٹ ہاتا ہے دیئے سٹوڈنٹس ہی ہم نیکسٹ ویڈے میں ہماری پارٹ ٹو ہوگی جس میں میں کمپیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ آپ کے پاس جو کمپیٹر پہ امسی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں کتنے امسی کیوز ہوتے ہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے تمام ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور گرنٹیٹ کے ساتھ سٹوڈنٹس آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کون سے چیزیں پرپیر کریں اور آپ انیشل ٹیسٹ میں ریکمنڈ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ فیزیکل ٹیسٹ پہ ڈیٹیل بات کی جائے گی کہ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ نے کتنا باغنا ہوتا ہے یا کتنے پوش اپ تمام ڈیٹیل بتائے جائے گی اور میڈیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتایا جائے گا اور انٹریو کیا ہوتا ہے انٹریو میں کیسے جو ہے وہ انٹریو میں کونس چیزیں پوچھی جاتی ہیں ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ یہ نیکس ویڈیو پارٹ ٹو میں سٹورنٹس آپ کے ساتھ کلیر کیا جائے گا تو ڈیر سٹورنٹس اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ